بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وَتُوَذِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةٌ وَعَسِيلًا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور انہی کی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو ان کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو الحمدللہ عزوجل تنظیم زیادہ الہدا کے تحت آج کل پاکستان کا دورہ چل رہا ہے ہمارا یہ مقصد ہے ریکٹیفکیشنز آف بلیڈز سپریڈنگ لوف اینڈ بیس ابھی بھی ہم ایک سٹی کے اندر ایک جلسے کے اندر شرکت کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی کرم سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے فضل و کرم سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر و عنایت سے تنظیم زیادہ الہدا کا پیغام کئی سٹیز میں پاکستان کے اندر اور انڈیا میں پھیل رہا ہے میں ابھی جو جس کے لیے حاضر ہوا الحمدللہ سنی یہ ایک پر امن لوگ ہیں یہ یہی چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور یہی پیغام دیتے ہیں کل تھوڑا سا مجھے افسوس ہوا آج کل کیونکہ پاکستان میں ہوں کہ یہ پر امن جلسہ پشاور میں رکھنا چاہتے تھے لیکن اس پر گرفتاریاں ہوں ہی سنیوں کی اور یہ ایک اچھا قدم نہیں ہے لہذا انتظامیہ کو یہاں چاہیے کہ مجورٹی رائٹس پہ بھی تھوڑا سا وہ غور کریں اگر منورٹیز کو اتنے رائٹس دیے جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے تو مجورٹیز جس کے رائٹس زیادہ ہیں کم از کم ان کو برابری کے رائٹس تو ضرور دیے جائیں لہذا سننی یہ نہیں چاہتے لو اینڈ آرڈر کو وہ اپنے ہاتھ میں لیں ہمارے مزرگوں نے یہ ملک بنایا ہے اور ہم الحمدللہ ہر صورت میں اس کی ذرحتوں کی حفاظت کریں گے اور دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالی وطن عزیز کی بقا اور وطن عزیز اس کو ہر طرح کی پوری سازش سے محفوظ فرمائے لیکن ختم نموت ناموس رسالت کا انشاءاللہ جو مشن ہے بڑی محبت اور پیس کے ساتھ اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالی اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم